حافظ عوض باللہ من شیطان و عجین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ صرف حیرت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لپاک آپ کے تمام پرشانی دلت تکلیفوں کو ختم کر دے علاقہ آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی نایاب و بہت ہی بلند و بالا اور بہت ہی عالی وظیفہ ہے یہ وظیفہ کا طریقہ جو پہلے میرا وظیفہ تھا اس سے تھوڑا مختیف ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے یا چاہت ہے تو جو سامنے والا ہے جو طالب ہیں اس کو یہ چاہت ہے لیکن مطلوب جو ہے اس کو نہیں چاہتا یا نہیں اس کے عزت کرتا نہ ہی اس سے پیار کرتا ہے تو یہ جو ہے خاص کر خواتین کے لئے ہوتا ہے اگر شوہر کا مسئلہ ہو تو وہ خواتین کرے اگر شوہر اگر بیوی کا مسئلہ ہو تو پھر وہ شوہر کرے تو ان کے لئے بھی بہت جائز یہ جو میں آپ کو آج بتانی جا رہی ہوں علم بہت ہی نایاب ہے تو اس کا طریقہ پتہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یا تو اگر آپ فیملی میں ہو یعنی کہ گھر میں ہو اور اس گھر میں وہ چیز پنچا سکتے ہو یا میٹھا کوئی پنچا سکتے ہو تو پھر آپ نے میٹھائی کے اوپر پہ کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے تو یہ اس کو خیانی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر مخبت کی جو بلندی ہے وہ باوقار ہو جائے گی اور نمبر دو اس کے اندر ایک ایسی آگ سے لگ جائے گی جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کو سکون نہیں آئے گا یہ بہت نیا وزیفہ ہے کہ آپ لازمن کیے جائے گا نمبر دو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ نے یہ جو آیاتیں انبار کا سکرین پر چل رہی ہے سورہ یوسف کی ہے 29 اور 30 آیاتیں ہیں ٹھیک ہے 29 اور 30 کے درمیان کی آدھر سورہ یوسف ان کی نایاب آیاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمن کیجئے گا یوسف سے لے کے یوسف آریزو یہاں سے لے کے فیصلال مبین تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ سکرین سے آپ اتار لیں گے تو انشاءاللہ اتنی اتنی بچینی ہو جائیں گی اس کو کہ جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں کہ جب تک وہ آپ سے ملے گی نہیں اس کو سکون نہیں آئے گا نمبر دو اگر آپ اسی صورت بھی آیات کو کاغس میں دپیٹ کر اپنی بازو پر باندھ لو ٹھیک ہے اپنے بازو پر پانی نہ لگنے ہو اپنے بازو پر باندھ لو اور خوشبو تھوڑی سی لگا لو تو آپ یقین کریں جب تک مطلوب یعنی کہ طالب کے پاس نہ پہن جائے طالب کرنے والے کے پاس نہ پہن جائے تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا دن رات کو اس کو ایسی بچینی لگے گی اور اسی کی یاد ستائے گی یہ بہت نایہ وزیفہ ہے لازمن کیجئے گا اسی وزیفے کے ساتھ اجازے چاہتے ہیں اپنا بہت صدق خیال دکھئے کا دعا میں اگر آپ کو کرنے کی تفریق عطا فرمائیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ لائیو میں ہی شیئر کر سکتے تو میرے ای میل پر آپ بات کر سکتے ہیں اور اگر ای میل پر بات نہیں کر سکتے تو پھر کمکس پر بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے